اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں ماہ زلحجہ کے آخری جمعہ تلمباری کے دن کا اور ماہ محرم الحرام کے چاند کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ نے جمعہ تلمباری کے دن بھی کرنا ہے اور ماہ محرم الحرام کے چاند کو دے کر بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں میری پیارے بہنوں اور میری پیارے بھائیوں جمعہ تلمباری کے دن کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد ہے اے ایمان والو جب نماز کے لیے جمعہ کے دن آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فروحت چھوڑ دو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو جب ہمارے خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن سارے کاموں کو چھوڑو اور میری یاد کی طرف لپکو جب اللہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے تو ہمیں اس حکم پر عمل کرنا چاہیے اس حکم کی تعمیر کرنی چاہیے اور سارا ہفتہ اللہ رب العزت پھر ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سلجاتا چلا جائے گا جب ہم اللہ کے حکم مانیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بن مانگے ہی عطا فرمائے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانچ عمل ایسی ہیں جو شرط ان کو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالی اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا اور یہ دن جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن مریض کی آیادت کرنا بہت سی کتابوں میں جمعہ کی بہت فضیلت لکھی گئی ہے جو شرط جمعہ کی شب کو عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھ کر سنتوں کے بعد دس رکت نوافل دو دو کر کے ایسے پڑھے کہ ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورت اخلاص اور ایک مرتبہ معوضہ تین پڑھے یعنی چاروں کل ایک ایک مرتبہ پڑھے سلام پھیڑنے کے بعد وطر پڑھے یعنی جب آپ دس رکت نوافل دو دو کر کے پڑھ لیں تو پھر وطر پڑھے اور اس کے بعد قبلہ روح ہو کر سو جائے تو اس نمازی کے عمال نامہ میں شب قدر میں شب بیداری کا ثواب لکھا جائے گا اللہ رب العزت نے جماعت المبارک کے دن کو اتنی زیادہ فضیلت بخشی ہے کہ دس رکت نوافل پڑھنے سے ہمیں شب قدر جیسی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جماعت المبارک والے دن جو بھی آپ کی گلی محلے میں سے کوئی بیمار ہے عزیز و قاری میں سے بیمار ہے والدین میں سے بیمار ہے یا پھر آپ کے گھر میں سے کوئی بیمار ہے یا پھر بیماری کی حالت میں بستر پر پڑا ہے یا چل پھر نہیں سکتا تو آپ اس کے پاس جماعت المبارک کے دن بیٹھیں کیونکہ بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان سے بات چیت کرنا ان کے دل کو سکون ملتا ہے تو ہمیں جماعت المبارک والے دن اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مان کر اور ان کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہمیں مریضوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اور ان کا حال و احوال پوچھ لینا چاہیے نمبر دو پہ نماز عشاء میں آپ نے وطر پڑھنے سے پہلے دس رکعت نوافل پڑھنے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے جماعت المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے بہت زیادہ قصرت کے ساتھ استغفار یا توبہ استغفار کا ویرد کر سکتے ہیں جن لوگوں کو توبہ استغفار کی دعا آتی ہے وہ دعا پڑھ لیں جن کو دعا نہیں آتی وہ استغفار یا توبہ استغفار یا اللہم مغفر لی پڑھ لیں اور جن لوگوں کو دعا پڑھنا آسان لگتا ہے وہ اس دعا کو پڑھ لیں استغفر اللہ اللہی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوبو الیہ اس دعا کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اولا پھر ساتھ ساتھ مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے یاد رکھیں جمعت المبارک کے دن جو بندہ قصرت سے یعنی تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ توبہ استغفار کا ورد کرتا ہے یا استغفار کی کوئی دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اگلے جمعہ تک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے صغیرہ گناہوں کو قبیرہ گناہوں کے لئے توبہ شرط ہے تو آپ اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں قبیرہ گناہوں کے لئے اور صغیرہ گناہوں کو ختم کروانے کے لئے تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور تین سو تیرہ مرتبہ استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں یا کوئی استغفار کا لفظ پڑھ لیں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے جس نے سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھا گویا اس نے بارہ سال تک اللہ کی عبادت کی جس کے دنوں میں روزہ رکھا اور رات کو پیام کیا تو آپ خود اندازہ لگا لیں اگر آپ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو کتنا زیادہ عجر و ثواب ملے گا صرف آدھے گھنٹے کی بات ہے بیس سے پچیس منٹ لگیں گے آپ کو یہ تین تین تسبیحات پڑھتے لیکن بارہ سال کی عبادت کا ہمیں ثواب مل سکتا ہے جس کے دنوں میں ہم نے روزے رکھے اور مشکت سے روزے رکھے اور رات پوری ہم نے عبادت کی تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ جمعت المبارک والے دن تین تین تسبیحات پڑھیں جن لوگوں نے نوافل پڑھنے ہیں وہ نوافل بھی پڑھیں اور مریضوں کی آیادت کریں اور سارا معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑیں اللہ رب العزت آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا اور آپ پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا اس کے علاوہ جو شخص نماز جمعہ اور اثر کے درمیان دو رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورت فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی اور پچیس مرتبہ سورت فلق پڑھے دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورت اخلاص اور بیس مرتبہ سورت فلق پڑھے سلام پھیرنے کے بعد پچاس مرتبہ لَحَوْلَ وَلَا قُوَّتَ اِلَّا بِاللَّحِ الْعَلِجِ الْعَزِينَ پڑھے تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں خواب میں جنت میں اپنا ٹھیکانہ دیکھ لے گا اور یہ فضیلت یہ مقام بھی جمعہ کے دن سے ہی ہم مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے تو دو رکعت نوافل پڑھنے سے اگر ہم دنیا میں اپنی جنت دیکھ لیتے ہیں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی عمال بتلا دیے ہیں جو بھی احکام بتلا دیے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے جمعہ تل مبارک کے دن کو ایڈین کے دن سے زیادہ فضیلت حاصل ہے جمعہ تل مبارک کا دن ہم سب مسلمانوں کے لیے باعث نجات باعث شفاعت اور قبر میں روشنی کا ذریعہ ہے اللہ رب العزت نے ہفتے بر کے دنوں میں سے اس مقدس دن کو بڑا ہی افضل قرار دیا ہے اور اس دن کو تمام دنوں پر فوقیت حاصل ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں دو سے تین میں نے آپ کو عمال بتائے ہیں جو کام آپ کو آسان لگے اس کام کو آپ کر لیں آیادت تو آپ ضرور کریں کیونکہ اس میں کوئی بھی محنت مشقت کی ضرورت نہیں اس کے علاوہ تین تین تسبیحات یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں بیس سے پچیس منٹ کی بات ہے اس کے علاوہ جمعہ تل مبارک کے دن نماز جمعہ اور اثر کے درمیان دو رکعت میں نے آپ کو نوافل بتائے ہیں پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی اور پچیس مرتبہ سور فلق پڑھنی ہے دوسری رکعت میں ایک مرتبہ سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص پڑھنی ہے اور بیس مرتبہ سور فلق اور پچاس مرتبہ اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ حلالیج العظیم پڑھنے کی برکت سے آپ اگر دنیا میں اور اپنی زندگی میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں گے تو یہ بھی بہت ہمارے لیے ایک مرتبہ ہوگا عزت ہوگی عہدہ ہوگا اور خالق حقیقی کی طرف سے ہوگا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جمعت المباری کے دن کی قدر کریں اور جمعت المباری کے دن کا عدب و احترام کریں اس کے علاوہ نمبر پانچ پہ آپ کو جو میں عمل بتانے لگی ہوں نماز جمعہ کے دن جو بندہ صلات التسبیح پڑھ لیتا ہے وہ انسان ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے حج اور عمرہ کرنے کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار ضرور صلات التسبیح پڑھا کریں مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں سال میں ایک بار پڑھ لیا کریں اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی زندگی میں صلات التسبیح ایک بار ضرور ادا کیا کریں ایسے ہر جمعہ کو اگر ہم صلات التسبیح چار رکت نوافل ہوتے ہیں اگر ہم وہ پڑھ لیں گے تو ہم ایسے گناہوں سے پاک ہوں گے جیسے ہم نے حج اور عمرہ کیا ہے اور اپنے تمام گناہ معاف کروا لیے ہیں تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں چار سے پانچ عمال بتائیں ہیں جو عمال جو کام آپ کو آسان لگے جمعہ تلمباری کے دن کر کے اپنے مالک حقیقی کو منائیں دنیاوی حاجات پوری کروائیں آخرت میں بلند دراجات پائیں اور اپنی جنت کو سوارنے کی کوشش کریں اپنی قبر کو روشن کرنے کی کوشش کریں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ جمعہ تلمباری کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور جن لوگوں نے ماہ محرم کے چاند کو دے کر یہ وظیفہ کرنا ہے انہوں نے صرف ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ایک سو مرتبہ یعنی دو تسبیحات آپ نے ایک ایک سو مرتبہ چاند کو دے کر پڑھنی ہے اس کے علاوہ جو کام اور نوافل بتائیں ہیں وہ جماعت المباری کے دن پڑھنا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کرین یہ وظائف ان لوگوں کو کرنے کی توفیق دے جن کو اس کی ضرورت ہے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے آمین سبح آمین انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان